مہترم سفیکر صاحب کی بدحالی کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی اقدامات حکومت اپنی جانب سے کرے گی یا وہ پھر دلد بندھوں ہی کیوں نہ ہو ہم نے اس کی بھرپور و مکمل تائید کی ہے اور آج بھی میں یہاں کھڑے ہو کر اس بات کا پھر سے اپنی پارٹی کے جانب سے اعلان کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی دلیتوں کے ساتھ جو برسہ برس سے نائنصافی کی گئی ہے اس کی نہ صرف خبول کرتی ہے کہ نائنصافی ہوئی ان کے ساتھ بلکہ آج جو یہ پروگرام لیا گیا ہے اس کی تائید کرتی ہے اور اس کے ساتھے ساتھ دوسری بات میں چیف منسل صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ ہماری پارٹی کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ کاس سینسس کروانی کے لیے گورنمنٹ اف انڈیا سے مطالبہ کریں جس پر چیف منسل صاحب نے اعلان کیا کہ ایک ریزولیشن اس ایوان میں منظور کریں گے تو میں ہمارے اس مطالبے کو خبول کرنے پر چیف منسل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور چند کلاریفیکیشنز ہے جو آپ کے ذریعے میں چیف منسل صاحب سے حاصل کرنا چاہوں گا اس دلد بندو پروگرام کے لیے سب سے پہلی کلاریفیکیشن یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ دلد بندو سکیم سٹارٹیچری سکیم ہے یا نون سٹارٹیچری ہے دوسری بات کیا آپ اس کو سٹارٹیچری بیکنگ دینے کے لیے کوئی لیجسلیشن لائیں گے اس ایوان میں سر میں ختم کر لوں سب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ سے رائے لینا چاہ رہا تھا ایک سکیم کے دایت اس کو اعلان کر کے چلا رہے ہیں ابھی جو سب پلان تھا اس کو ہم نے سٹارٹیچری درجہ دے دیا ہے اکثر کیا ہوتا اکبر صاحب سکیم کے واسطے کوئی سٹارٹیچری درجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم سبلو ایک رائے کر کے اگر سٹارٹیچری درجہ دینا مناسب سمجھے تو آپ اپنے رائے بتائیے ہم اس کو ضرور اس میں لالے کے سب خانون پہ اتنا زیادہ میرا عبور نہیں ہے نہ ہی اتنا زیادہ خابل ہوں لیکن یہی ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بلک میں اگر کوئی سکیم کو لاتے ہیں تو شاید اس کے لیے کچھ منظوریاں حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے خیر حکومت کا لیگل ڈپارٹمنٹ شاید بہتر اس پہ رہنمائی کر سکتا ہے اور لیگل ڈپارٹمنٹ اپنے مشورے دے سکتا ہے سر اور اس کے بعد میں سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ براڈ گائیڈ لائنز کیا آپ نے کچھ فکس کی ہیں بینیفیشریز کو چننے کے لیے یا نہیں پھر اس کے بعد میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کرائٹیریہ کیا ہوگا الیجیبیلیٹی کے لیے یا پھر اس میں کوئی بھی کرائٹیریہ نہیں ہوگا الیجیبیلیٹی کے لیے انکلوڈنگ انکلوڈن اینکلوڈن کے لیے کیا آپ شوشو ایکنومک ایڈوکیشنل اور انکم پیرامیٹرز کو الیجیبیلیٹی کے وقت کہ آپ دیکھیں گے یا اس کو نہیں دیکھیں گے اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مکمل دلیت فیملیز کتنے ہیں ہماری ریاست میں اور ان میں سے کتنے دلیت فیملیز کو آپ کور کریں گے کیا سارے فیملیز کو لیں گے یا پھر اس میں کوئی الیجیبیلیٹی کا کوئی کرائیٹیریہ بنائیں گے اور میں یہ بھی آپ کے ذریعے چیف منسل صاحب سے جاننا چاہوں گا کچھ نہ کچھ تو ضرور آپ نے کہا کہ پندرہ پندرہ گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے میں جانتا ہوں کہ بہت محنت ہوئی ہوگی آپ کی ضرور اس پر تو میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ اس میں فنڈز ریکوائرمنٹ کتنا ہوگا فیز وائز ہی کریں گے چیف منسل صاحب نے کہا تو مکمل فنڈز کتنے ہوں گے کتنے فیملیز ہوں گے اور کتنے فیز میں کریں گے کیا ہم یہ بچے ہوئے ڈھائی برس یا دو برس میں اس کو مکمل کریں گے یا پھر آنے والی حکومت بھی اس کو جاری رکھے گی ویسا ہم کچھ خانون سازی کریں گے پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ٹائم فریم میں نے آپ سے پوچھا ہے تو کیا ٹائم فریم اس کے لیے آپ مخرر کرتے ہیں اور پھر میں نے جب پوچھا ہے کہ یہ سٹیٹیچری ہے یا نون سٹیٹیچری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم سپیکر صاحب چیف منسٹر صاحب نے ایوان اسمبلی میں یہ کہا کہ جتنے بھی نون سٹیٹیچری بینیفٹس اس سی اس ٹیز کو دیے جاتے ہیں وہ سارے بینیفٹس مسلمانوں کو بھی دیں گے اگر یہ نون سٹیٹیچری ہے تو کیا آپ مسلم مینورٹیز کو لیے بھی دلد بندو کے اس پروگرام کی عملہواری کریں گے کیونکہ آنڈربل سپیکر صاحب ایک جیو جاری کیا گیا تھا چیف منسٹر صاحب کے اعلان کے بعد اور جیو میں یہ کلیرلی کہا گیا کہ آل نون سٹیٹیچری بینیفٹس وچھ آر پروائیڈ ٹو ایسٹیز این ایسسیز ویل بھی پروائیڈ ٹو مسلم مینورٹیز ایک جیو ہے میرے پاس جیو نمبر بھی ہے جیو کاپی بھی ہے تو کیا آپ مسلمانوں کو بھی اس جیو کے تحت آپ کے وعدے کے تحت آپ کے اعلان کے تحت کیا مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے اور سر میں ضرور اس بات کا اخرار کرتا ہوں کہ دلت کے ساتھ بہت ظلم ہوا نائنصافی ہوئی حق تلفی ہوئی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گوپال سنگھ کمیشن کی ریپورٹ ہو یا پھر سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ ہو رنگنات مصرا کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا پھر آپ کی بنائی ہوئی سودی کمیٹی کی ریپورٹ ہو ان سارے ریپورٹس نے یہ بات صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ ایسی ایسٹیز سے بھی اگر کوئی پچھڑے ہوئے ہیں پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں روزگار کے میدان میں یا پھر معاشی میدان میں تو مسلمان ہیں اور ایک سٹیٹسٹکس جمع کیا گیا اس کے بنیاد پہ انہوں نے کہا شاید میں مسلم لیڈر ہوں مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہوں جس پہ مجھے فقر ہے اور مسلمانوں کی آواز بن کے اس آیوان میں کھڑے رہتا ہوں مجھے اس پر ناز ہے تو لوگ بولیں گے کہ آپ تو مسلمان کی پسماندگی کی بات کریں گے لیکن سچڑ کمیٹی میری کمیٹی نہیں تھی رنگنات مصرا کمیٹی میری نہیں تھی کنڈو کمیٹی میری نہیں تھی سودیر کمیٹی بھی میری نہیں تھی تو جب انہوں نے اسی اسٹیز سے پسماندہ مسلمانوں کو بتایا تو کیا آپ ان کو دیں گے یا نہیں دیں گے میں چیپنیس صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بجٹ بڑھایا گیا خیر جو بھی وجہ تھی میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں بولنا نہیں چاہتا کل کے بحث میں آپ نہیں تھے رہتے تو شاید ہم کو اور کچھ انصاف مل جاتا کیونکہ جب تک منسٹری آپ کے ساتھ تھی تو ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا تھا فنڈز مل رہے تھے لیکن اب بہت برا حال ہے چاہے وہ مانورٹی ویل فیر ہو دیڑھ لاکھ درخواستیں پندرہ سے ہیں اور وغبوٹ کا برا حال ہے آپ جانتے ہیں کس طریقے سے اوقافی جائدانیں جا رہی ہیں تباہ ہو رہی ہیں مسلمان بے روزگار ہے آپ جانتے ہیں میں ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے ختم کرتے ہوئے یہی بات کہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے مسلمانوں کو بھی اس ملک کی اس ریاست کی ترقی کا حصے دار بنانا چاہے بنانا چاہیے اگر جب تک ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم بھی اس ڈیولپمنٹ کے حصے دار ہیں ہم بھی اس ترقی کے حصے دار ہیں تو اس وقت تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور ایک اہم بات آخر میں کرتے ہوئے ختم کروں گا سپیکر سر سر سپیکر سر رولر اور اربن ایریاز میں چاہے وہ سکولرشپس ہونے دیجئے اس کے لیے دو لاکھ اور دیڑھ لاکھ ہے اسی ایسٹیز اور مائنورٹیز کے لیے اب میرا سوال یہ ہے چیف منسٹر صاحب سے جب آپ دلیت کو دس لاکھ دے رہے ہیں تو دس لاکھ کا انکم ان کے پاس آ گیا تو کیا وہ سکولرشپ سے محروم ہو جائیں گے یا ان کو آپ کے دس لاکھ کے ملنے کے بعد بھی سکولرشپ ملے گی اور ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ چیف منسٹر صاحب اور ٹی آر ایس حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تین اکر زمین دلیتوں کو دی جائے گی تو یہ دس لاکھ دینے کے بعد کیا آپ ان کو زمین دیں گے یا وہ زمین دینے کا کام آپ بند کر دیئے ہیں یا ختم ہو گیا ہے اور دلیتوں کو زمین دینے کے لیے ایک ایوریس سات لاکھ روپیے مقرر کیا گیا تھا زمین خرید کر اگر دینا ہے تو اس حساب سے تین اکر کے حساب سے اکیس لاکھ تو آپ اکیس لاکھ کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کو اگر زمین نہیں دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں تو دس لاکھ کیوں دے رہے ہیں سکولرشپ ان کی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی ان کو ملے گی یا نہیں یہ اہم باتیں ہیں اور میں یہ بات ریکارڈ مرا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی دیا ہے جو بھی کیا ہے اس کے لیے ہم مسلمان آپ کے ممنون ہیں مشکور ہیں اور دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں مکمل آپ کا ہم نے ساتھ دیا لیکن اٹھارہ کے انتقابات کے بعد پرانی سکیم جتنی تھی اس پر موثر عمل آواری نہیں ہو رہی یا مکمل عمل آواری نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے کئی وعدے آج بھی پورے نہیں ہوئے ہیں اور پھر ونیس کے بعد کوئی نیا اعلان نہیں ہوا امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور نائنصافی نہیں ہوگی جو کام چودہ سے لے کر اٹھارہ تک ہوا اس سے زیادہ کام اٹھارہ سے لے کر آنے والے انتقابات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یہ میری امید ہے یا ہم گروہ اکبر اودین ووائی سے گھار رو یاوائی تار گین را اپنے اج sacrificnin اگر نے نے ایک پھر ایک نہیں ہے اچھانی he was not there in the house اپنے number number یے اچھانی ایک بات ہم ساف کہہ دئیے ہیں اور کہتے بھی رہی گے کہیں گے اس میں آپ کو کوئی شکری ضرورت نہیں دلید بندو دس لاکھ دیئے جانے کے بعد ہر وہ کارکرم اب دلید کے لیے جو جاری ہے وہ مسلسل چلتا رہے گا ان سے نہ ریشن کار چینیں گے نہ سکالرشپ چینیں گے نہ کوئی چیز چینیں گے وہ چلتا رہے گا اس میں آپ کو کسی کو کوئی شکری ضرورت نہیں اب رہا تیس تین اکر کا بات ہم نے کبھی وہ وائدہ کیا ہی نہیں ہاں یہ بات سچ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے جب کلیتوں کی ترقی کی بات ہو رہی تھی میں نے اسمبلی میں کہا ہے ہم نے یہ کہا اگر زمین زیرائیتی دیا جاتا ہے چاہے کسی بھی شخص کو یا کسی فیملی کو چاہے دلیت کو کوئی بھی ہو جو سوکال لینڈ اسائنمنٹ ہے کجیستہ سرکاروں نے جو اسائنمنٹ کیا ہے وہ موسٹ انسائنٹیپک ہے اگر دیا بھی جاتا ہے سرکار کے طرف سے کیوں دیا جاتا ہے وہ ایک ایک اکنامیک یونٹ بنے اس فیملی کی ترقی کے لیے کام آئے لیکن اس پرکار کا اسائنمنٹ دیا گیا کسی کو ڈائے کر دیا کسی کو یک دیا کسی کو آڈائے کر دیا لیکن سمجھا جاتا تھا یہ it was clearly understood by the studies that the minimum agriculture land should be two and up to three acres اس کو لے کے میں نے یہ کہا تھا ضرور کہ آپ سے جو بھی زمینات دلیتوں کے لیے دیا جائے گا ان کے پاس ایکڑ ہے تو دو ایکڑ کریت کے لیے جائے گا دو ایکڑ ہے ایک ایکڑ کریت کے لیے جائے گا ڈیڈ ایکڑ ہے تو آڈ ڈیڈ ایکڑ دیا جائے گا یہ مہینے وعدہ کیا ہمارے مینیفیسٹوں میں بھی یہ ہی لکھا ہوا ہے ہم جو بھی کرتے ہیں اکبر صاحب یوں ہی نہیں کرتے سمجھ کے کرتے ہیں بلکل سمجھ کے کرتے ہیں سمجھداری سے کرتے ہیں اور اس کو ہم نے پریاست چلایا سات لاکھ ہم نے کوئی یونٹ نہیں بنایا تھا کریتے کریتے کسی جگہ کمم زلے میں ہی سات لاکھ بھی ایکڑ کر کے لیے دینا پڑا اس سمائی تو اس پرکار سے بھی کچھ لوگ دیے اس پرکار کے پریاست میں ایک سولہ ہزار اکر ہم نے ابھی تک دلیتوں کو دیا ہے اس کے بعد میں آج کے حالات میں جمین نہ مل رہی ہے نہ سرکار کے پاس بچی ہوئی ہے جتہ زیادہ سب کو دے سکے سب ختم کر دیا ہے اسائنمنٹس میں پیچھے اسے پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے بٹی وکر مرکز صاحب بول رہے تھے کہ اسائنمنٹ کمٹیز نہیں پیٹھے جمین ہے تو اسائنمنٹ کمٹی ہے جمین ہے ہی نہیں سرکار کودھ اکوئر کر رہی ہے اپنے ضروریات کے لیے پبلک پرپس کے لیے لاکھوں اگر اکوئر کرنا پڑ رہا ہے سرکار کو تو یہ جمین کی حالات ہے اور ان کو دسلاک کا بینفیٹ ملنے کے بعد ضرور آج جو چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دسلاک سے ہی ان کا گھر سونا ہو جائے گا ایک راستہ بنے گا ان کا ترقی کا چلتے چلتے پھر ہم ہی لوگ بات کریں گے اسی ہائیوان میں definitely review کریں گے اس کے بعد ہم مرنے لیں گے اس پر کرتے لیکن اب جو بھی ان کے لیے جاری ہے وہ scholarship ہو ration card ہو کوئی اور سوویدہ ہو وہ چلتا رہے گا کوئی کسی چیز کو ان سے لیا واپس نہیں لیا جائے گا دوسری بات یہ ہے جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے پہلے سے بہت بہتر ترکے سے ہمارے سرکار کام کر رہے ہیں وہ تعلیمی محاملے میں ہو کچھ اور محاملے میں ہو ہم کام کر رہے ہیں کچھ اتک اس کے نتیجے بھی پائے جا رہے ہیں scholarship میں بھی بڑھو تری دیئے IAS IPS competition کے لیے ان کو پیسے دے رہے ہیں training کے لیے بھی دے رہے ہیں کئی انہیں جگہ بھی دے رہے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے ہم سب کو گوھر کرنا ہے بجٹ میں کچھ کٹوٹری ہوئی سکیم میں کچھ کٹوٹری ہوئی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں سب کے لیے ہوا ہے because of corona it has very badly hit us لیکن ابھی ہمارا growth پھر سے زور پکڑا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو ہم وائدہ کرتے ہیں definitely اس کو نباتے ہیں تھوڑا سمجھ لگے گا آگے پیچھے اور کرونا جیسے میں تو کئی ہی ریاست ہے جو ابھی بھی place میں نہیں آئے ہم کچھ کسمت لوگ ہیں ہم place میں آگئے ہیں ابھی ترک کی زور پکڑا ہے تو ہم پرارتنا کریں گے خدا سے بھگوان سے کہ یہ جاری رہے اور پھر سے ہمارے کارکرم جو تائی کر رہتے دینے کے لیے وہ دیں گے اور دوسری بات یہ ہے مسلمانوں کو بھی ڈلید بندو جیسے کارکرم آئے گا ضرور آئے گا تھوڑی سی سبر کی ضرورت ہوتی ہے سب سے bottom lane میں یہ بات بلکل سچ ہے جن کمٹیوں کا اور ان کمٹیوں کا شفارشونتوں کا آپ نے جو ذکر کیا ہے بلکل سچ ہے چاہے وہ کندو کمٹی ہو سچر کمٹی ہو صدیر کمٹی ہو جو بھی کمٹی ہے انہوں نے ساپ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے حالات بھی بہت ہی خراب ہے گریب ہے وہاں بھی سرکار کا دیکھنے کے ضرورت ہے ہم اسی نظریہ سے کارکرم کو شروع کیا ہے آپ جانتے ہیں بجٹ کو بھی بڑھاوا دیا ہے ہر چیز دیا ہے آگے چل کے صرف مسلمان ہی نہیں باقی لوگوں میں بھی جو بھی گریب سے گریب ہے توڑی سی سبر کی ضرورت ہوتی جو کہ ہم نیا ریاست کام چل پڑا ہے کچھ نتیجہ ہم نے کر کے دیکھ دکھایا ہے جو ہم نے کہا دکھا بجلی کی جو کلت تھی ریاست میں اس کو ہٹا دیا ہم نے آج بجلی سبکو چوبیس گھنٹہ ملتا ہے ہر چیز کو ملتا ہے ہر گھر کو ملتا ہے ایسے پینے کی پانی کی کافی کلت تھی اس کو ہٹا دیا ہم نے آج گاؤںیں گاؤں ہر تانڈے میں ہر جگہ جنگل میں بھی ابیٹیشن ہے ان کو بھی ملتا ہے یا بکوب جانتے ہیں اسی پرکار سے جو ہمارے کسان صرف بارہ لاکھ کا جو ہمارا ہوگائی تھی ہمارا مطلب فصل آتا تھا بارہ بارہ ہزار کروڑ کا ریزرو بینک نے بھی بطایا کیندری سرکار نے بھی بطایا مرکز کے سرکار نے بھی بطایا کہ تلنگانہ کے کسان کا جو پروڈیوز اگریکلچر پروڈیوز پیڈی کا ڈیالیو ہے پچاس ہزار کروڑ ہے آج ہمارے ذریعت بھی سیٹل ہو گیا ہے کسانوں کا خودکشیاں بھی بند ہو گئے ہیں ہم بہت کچھ ہیں جس حالات میں ہم ریاست کو لے کے چل رہے ہیں آپ کے سادداری سے بلکل آگے بھی انشاءاللہ اسے ہی چلیں گے اور آگے بھی سبح کے ترقی کے لئے کام کریں گے یہ میں ہی ضرور جانتا ہوں مسلمانوں میں بھی کافی پسماندگی ہے کافی گریبی ہے اس کو ہٹانا ہے ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں میں ایک بات آپ کو پکا کہتا ہوں ہمارے دل سے کہتے ہیں کہ تلنگانہ کے ہر شخص کے چہرے پر ایک سنا رہا تلنگانہ نظر آئے ایک اچھا مطلب ہستا کلتا پھلتا ہر فیملی وہ چاہے مسلمان ہو دوسرے ہو دلیت ہو ہمارے بی سی بھائی ہو ہمارے ہوسی میں قریب ہو ہر کسی کو ملنا چاہیے چلتے چلتے وہ ہو جائے گا سبر کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ایک سوال پوچھا مجھے ہمارے جو سروے ہوا تھا اس کے مطابق ہمیں یہ فگر ملا ہے کہ ہمارے یہ کروڑ 3 لاکھ فیملیز تلنگانے میں ہیں جن میں سے 17.5% دلیت فیملیز ہیں یعنی کہ 17 کروڑ 17 لاکھ کے اوپر 18 لاکھ close to 18 لاکھ دلیت فیملیز ہیں کریٹیریہ آپ پوچھ رہے تھے صرف دلیت ہونا ہی کریٹیریہ ہے جس کسی کو چھوٹی موٹی ناوکری ہے انہوں نے اتنا امیر تو نہیں بن گیا تو اس لئے کریٹیریہ ہم نے رکھا کہ دلیت فیملی ہونا چاہیے صرف دلیت ہے تو بس ہے دوسری بات یہ ہے کچھ اچھے بھی دلیت لوگ ہیں ہمارے پاس جو حضر آباد سیگمنٹ میں ہم عمل کر رہے ہیں ایک انسان کا نام ہے مستر سوٹالا موہن راؤ دلیت ہے دوسرا شخص کا نام ہے کر رہے ہیں نرسیمت سوامی یہ دونوں بھی سرکاری ملازم تھے دونوں بھی گیویٹ اپ کر دی ہم سے بہتر کسی کو اور کو دیجئے اس لئے کہ ہم آلرہی دنوان ہے ایسے دلیتوں میں کچھ دنوان لوگ ہوں گے they will certainly come forward دلیت آئے ایس آفیسر ہوں گے دلیت بزنسمن ہوں گے they will not take this I believe if they are coming forward it is welcome یہ دو لوگ آئے عزر آباد میں ابھی جہاں implement ہو رہے ہیں اور بھی کچھ لوگ آ سکتے ہیں تو اس لئے میں ان کو بھی thanks دیتا ہوں ڈلیت ہونا ہی اس کا criteria ہے جو کہ سارے کے سارے گریب ہے آپ جانتے ہیں 90-95% 96% تک گریب لوگ ہیں کچھ لوگوں کو جو سرکاری ملازم ملا ایسے لوگ کچھ ان کا تھوڑا بہت عالت حق ہے یہ بات پھر ایک بار میں دورانا چاہوں گا کل وستار روپ میں آپ نے چرچہ کیا میں کسی اور وجہ سے نہیں تھا پورے میرے پاس report آگئی ہے جو جو باتیں آپ نے رکھا تھا ہیوان میں ان سارے چیزوں پر غور کریں گے اور آپ سے ڈسکس بھی کریں گے مجھے ایک میٹنگ بھی بھولانی ہے کچھ دنوں میں میٹنگ میں بھی وستار روپ سے ہم بات کرتے ہیں جو کام نکل گیا ہے ٹھیک ہے جو بات رہ گیا ہے اس کو کس پرکار سے نپٹا آجائے چاہے وہ پرانے شہر کے ہو ہمارے مسلمانوں کے مسائل کے تعلق سے ہو ضرور ان چیزوں پر غور کریں گے میں اتنا آپ کو ایک اندل آتا ہوں ہنربل سفیکر سر میں آپ کے ذریعے چیف منسل صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے مکمل جواب دیا اور مسلمانوں کی پسماندگی کو تسلیم کیا اور پھر اخلیتی بہبود کے تعلق سے جو بھی کمیاں ہم نے پیش کی تھی کل اس کو بھی اطلاعے کہا میں چیف منسل صاحب سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ مائنورٹی ویل فیر کا بہت برا حال ہے آپ سے میں عدباً درخواست کروں گا کہ جلد از جل آپ ایک میٹنگ اگر طلب کر کے سارے محکومے کے لوگوں کے ساتھ آپ کی موجودگی میں اور مجھے بھی اگر اس میں مدو کریں تو ہم تفصیلات رکھیں گے تاکہ ہم اور بہتر سے بہتر کام کر سکیں اور جو کمیاں ہیں اس کو پورے کر سکیں شکریہ ہم نے کہہ دیا ہے اکبر صاحب کا جو کام بات ہوا ابھی میں اس کو سویکار کرتا ہوں ضرور جل سے جل میں کوشش کروں گا دہ سرے کے تھوڑا آگے پیچھے میں میٹنگ بلا لیتے ہیں اس پر پورا چرچہ کرتے ہیں جو کہ ہمارا فرض بانتا ہے ہماری رسپانسپلٹی تو اڈریس پاورٹی آف اور مسلم کامیونٹی بلکل میں بلاؤں گا آپ کو بھی بلاؤں گا آپ لوگ آ جائیے بیٹس کے بات کرتے ہیں جو کام ہمیں اٹینڈ کرنے جو پریارٹیز کر کے اس میں ٹاپ پریارٹیز ہوتا ہے اس پر آپ کام شروع کریں گا سال پر سور کریں جو پتے ہیں بلکل بلکل ایک بات یہ سچ ہے کئی دیشوں میں دیکھا جاتا ہے اس مرے مطلب سا ذکبتے ہیں صورتے ہیں جو سب رہل کریں اس پر ہمارے کر دیشتہ ہیں بلکل بلکل ہمارے بغل میں جو مائن مارا ہے وہاں پہ بھی دیا جاتا ہے کہ نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ آپ کون ہیں تو میں یہ ہوں یہ ہمارے پاس نہیں ہے بڑی مشکل سے ایک آزار کارڈ آئے اس کو بھی بات کوٹ نہیں مانتے ہیں بہت بھر انکار ہوتا ہے بہت عجیب سے لگتا ہے یہ اس لیے ضروری ہے اسے پہلے بھی کسی بہنے پوچھے اب بیسیس کا بھی demand ہو رہا ہے کہ cash طور پر یا کسی اور طور پر ہمارے population کا حساب کتاب ایک صحیح حساب ہمارے پاس ہونا چاہیے because sir with my vast experience in the administration all kinds of nonsense speaks in the absence of proper statistics ابھی میں پڑھ رہا تھا آپ نہیں تے ہم سمجھ رہے پاندرہ پرشنٹ ہمارے دلی تے لیکن اب 17.5 close to 18% ہے کئی ازلاہوں میں پچھیس پرشنٹ بھی ہے تو ان چیزے جب ساف سمجھ میں نہیں آئے سرکار کو تو ان کے ساتھ انساف نہیں ہو سکتا hundred by hundred percent we will pass a resolution in the house demanding the government of india for taking up the ہاتھ سمجھ میں پہربی چاہیاب 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 موسیقی 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 سو دانی منا اکساری ریوی جیسکو نی ریوی جیسی سیکل لو مل اکسار ریوی جیسی دان پینتار شاوس رو اندھا دیکھش ریوی جیسی دان اکسار پینتار شاوس رو اندی کدید مرم وینتم چاہیے مگم پاک شہدے ہیں اٹ lightning ہاں بولی نیا شہب ابھی کل اکبر صاحب بھی بہتا ہے کل ایٹ لکس میر ماتلا نید درات بہتا مین گوڑا چیپیاں پیدا رنیٹکی وڑا وارو سپیکرگارو وارو درست دیشکوچ کہا پربطو ہوا وارو وڑا اکی بہوشتار تھی ایٹم کسوات اٹلا گیا ا купی تقول نیدلو سمندینچ کوڑا میروں ایرائیوی ویالکوٹلو نیکسٹ بجٹلو ایلائٹ چیزتا آن جیپتا آن نارو سو آلا پدھی نمیدی لکشال کุٹمبالک اوپٹی اینک کونت تا پیچھتے دپا مانو انکونے 20 کالپرمیتھلو چییلیوں گا اوپٹی چیوانی وارک کورتا آن نارو از اوپٹی bessی مارک کنید 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 کنیدار baru سو کنید کنیدار سو بارiscoverیirasالا ویالکو ساند مشکی چیزتا can فیر اسی طاقود نید کنیدارesc ک 만 کرد겁بالک نیکسٹا آ peso میں جب آپ چھپڑے ہیں آپ کو وہ شاہشان وقت کریں شرک وودھے ہیں میں کسے اجتز Trail MLS کے حالے格 فوجود کریں ک stretched راست کچھ لیگر دوراکرم منا گوڑا آٹمی دوراکرم منا گوڑا آری کٹتا نکم ماتڑالا دیکھش شاشن سبب لگا منترل لگا مکیا منترل لگا we have that responsibility to protect the forest دیکھتا مطام عدوول انترائنچ پوتے تیمپرائی تیری بری پہ اندو بانکرا کندا ہی پوتا ما دیکھش یہاں چٹو کڈی پوئی پڑی پوئی حریتان ایدھی بیٹکونا ایپ داک من اموچنام اندو بارٹلا والا اپکنار ولندن دانیا وادار ایکن نوکار دان سٹاب جے شاکر اندو دیکھش that responsibility also we have to undertake باتٹو بیکرمارککار as parties as all party i am assuring you gatن لو من اکی چین اٹھو واندی ویسلو باٹکین دے من اکار سما ویشن جارگینت تروا آتا نین اٹو ویش آکار کار لام پیلشی ماتل آر چپین آنو دیگوانا وندے دفو ولندن بیلچے konservators ولندن بیلچ میری سما ویشن پیٹ்ٹ آنڈ اندو نینے جارگینت تروا من امنا منیچ چرنا ریڈی من اوان ارلا کاریا لینلو جارگینت تروا واغلوک ایڈیا کوچ چیارو منو کیندران اڑککونڈ من امیرک چالا وارک من امیرک چالا وارک مانو ویچکنے اٹھو من اٹھو وکشم من دی اتلا واسطت دانٹے من چیئیالک آبات چیئی باؤتو میری سماChat من اطلاء grasp من اطلاق Abstract من احاول من امachtet من احت curated من اي whoa 何 من احت من احت موسیقی 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 موسیقی